موسیقی موسیقی پیریا مطروں جائے شریف کشنا رادے رادے مطروں بات کرتے ہیں ورشب راسی فل دو ازار اکیس کے بارے میں کیا ورشب راسی کے دادکوں کے لیے دو ازار اکیس کیسے رہنے والا ہے ان کا پریم زیون آرثک زیون اس کے علاوہ ان کے سادھی بیوہ کو لے کر یا پھر ان کے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم ویڈے کے امادے میں سے تقصہ کریں گے ورش دو ازار اکیس کے انوشار دو ازار اکیس کے انوشار زیادکوں کے لیے ورش تھوڑا اتار چڑھاو برا ثابت ہونے والا ہے کیونکہ سال ورش سنی دیو کی درستی آپ کی راسی پر پڑھنے سے جان اوکرے پیسہ زیادکوں کے لیے سکھ پھل پردان کرے گی تو وہیں بیجنس سے جڑے ذات کو یہ پرکسہ لینے پرکسہ لینے کا کام کرے گی جس کے چلتے شروعات میں آپ کو کاریے چھتر پر کچھ سمجھ چاہیں آئیں گی لیکن اپریل سے ستمبر کے مددے آپ کو بھرپور سپلتا پرابت ہوگی آر تھی جیون کے بات کریں تو سنی دیوی کرپا سے آپ کو دن پرابتی ہوگی ورش براچے ورش ذاتوں کے لیے ویسے شروع سے جنوری اپریل کے شروعاتی چوڑا دن مائی سے جولائی کے انتین سبتہ ہے اور پھر ستمبر ماہ جہاں سب سے ادھک سب ہو تو وہیں جنوری کا پہلا سبتہ اپریل کا اتراد اور ستمبر نومبر کا سمجھ تھوڑا پریشانی برا ثابت ہو سکتا ہے اگر چھاتروں کی بات کریں تو چھاتروں کے لیے سمجھ چھتا کرنے والا ہے جہاں آپ کو کچھ پریشانی آئے گی وہیں آپ کو پرکسہ میں سبتا بھی ملے گی خاص طور سے جنوری کے دوسرے ہفتے کے بعد کا سمجھ بھاگے سالی رہے گا اس کے علاوہ ہم شروعات سے جانتے ہیں کی برشب راسی والوں کے لیے کیریئر کیسا رہنے والا ہے دوہ جار اکیس میں آپ کی راسی میں سنیدیل کی سلو بستتی سے آپ کو کوئی اپنے حساب سے ٹرانسپر مل سکتا ہے برشب راسی کے دعا تک اپنی نوکری بدلنے کی سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں تو سفلتہ ملنے کا یوگ ہے آپ اپنے کیریئر میں اچھال مارتے ہوئے کسی دوسری دگا جوئند کر سکتے ہیں بیو سائے سے جلے جات کو کوئی سورتھوڑا ستر کہنے کی ضرورت ہوگی خاص طور سے پارٹنرشپ میں بیجنس کرنے والے جات کو کسی سنٹانین ویسٹی کے ساتھ سالداری کرنے سے اس ورس بچنے کی ضرورت ہوگی اس سے آپ کو کافی بڑا نقصان ہو سکتا ہے بیجنس کرنا ایسو چالیت ہوگا اصول کی سمباؤنہ ہے کہ اس سے آپ کے سمندر جگلیں گے بیعپار میں سفلتہ کیول کیول کٹھائیوں کے بعد ہی ملے گی اس لئے سوٹ کٹنا اپناتے ہوئے محنت ادھگ کریں آلانکہ کارے چھتر پر اس ورس کی شروعات میں کچھ ہانی کی سمباؤنہ ہے لیکن اپریل سے ستمبر کے مددے آپ کو کیریئر میں اچھی سفلتہ ملے گی آرثی زیون کی بات کریں آپ کا زیون ساتھی یا پریمی بھی آپ کے کچھ خرچوں کی اپیکسہ کرے گا جس سے آپ کی آرثی قصدی پر اثر پڑے گا اور وہ کمزور ہوگی اس لئے بہتری یہی ہوگا کہ پہلے اپنے دھن کو سنچے کرنے کی اور کام کریں آلانکہ سال کے مددے میں اپریل سے پندرہ ستمبر تک گروہ برسکتی کے سپر بھال سے آپ کو کچھ راہت ضرور ملے گی آتانک سے آپ کو کئی شروعاتوں سے دن پرابتی کے یوگ بنیں گے اس کے ساتھ ہی پورے سال سنیدیو آپ کے نوم میں ہوں گے جس کے چلتے آپ کو سکھل پرابت ہوں گے جسی ستائی سمپتی کے یوگ بھی بن سکتے ہیں برسکتی والے ذاتوں کے لئے جنوری اپریل کے شروعاتی چودہ دن ساتھ ہی مئی دھولائی یا انتہیم سبتہ اور پھر ستمبر ماہ میں سب سے ادھیک دن پرابتی کے یوگ بنتے نظر آ رہے ہیں اس لئے آپ اس دوران باجے کا ادھیک لاب اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جنوری کا پہلا سکتہ اپریل اترادو ستمبر انت کے نومبر کے دوران آپ کو تھوڑا ساو دانٹینے کی سلا بھی جیز آتی ہے کیونکہ دھنچی کمی رہے گی خانی ہونے کی سمباہ ہونا عادق رہے گی سلیہ ان کے سکسہ پر نظر ڈالتے ہیں ورسکتی کے ساتھ رو کے لئے سال تھوڑا اوپر نیچے والا ثابت ہو سکتا ہے سال کے شروعات تھوڑی کمزور رہے گی اس لئے آپ کوئی سمیں پڑھائی گا جسے جان رکھنے کی ضرورت ہوگی حالان کی جنوری کے پہلے اپتے کے بعد دوسرے اپتے کے اپریل پہلے اپتے تک کا سمیں آپ کے لئے بیعت بیعتن رہے گا اچھ سکسہ پا سکتے ہیں اپریل کے بعد سے ستمبر تک کا سمیں کچھ پریشانی لے کر آئے گا پڑھائی لکھائی میں سمجھ سے رہے گی 20 نومبر کے بعد کا سمیں جبردست سفلتہ دینے والا ہوگا 22 سٹوبر سے 5 سٹوبر کے بیعت بڑی سفلتہ مل سکتی ہے اینکاری نئے ہوتے ہوئے اپنی محنت کو اور افتار دیں تو فائدہ اچھا رہے گا ان کا پاراوارک جیون جانتے ہیں ورسو براچے والا ہوگے لئے تھوڑا پرتیکونڈ رہنے والا ہے کیونکہ سال کی شروعات میں آپ کے پاراوارک جیون میں تناو رہے گا یہ تناو پونستی جیسے طور پر فروری تک سلے گی آپ کو پریشانی ہوتی رہے گی اس سمیں آپ کو اپنے پریوار کا ضروری سیوگ نہیں ملے گا جس سے آپ تھوڑے اداس رہیں گے حالانکہ اس کے بعد اسکتیوں میں سوڑا رہے گا اور فروری کے مددے سے مارستق کا سمیں اچھا رہے گا اس دوران پریوار میں سمپتی خریدنے کے یوگ بھی بن سکتے ہیں جس کو لے کر پریوار کے تدستے آپ سے ویچار ممس کرتے دکھائی دیں گے اپریل سے ستمبر کے مددے گروہ برسکتی کی درستی آپ کے راستی کے چطورت باڑوں پر ہونے سے پریوار میں خوشی ہو برا سمیں آئے گا آپ کو پریوار کا ساتھ ملے گا پاراوارک سکتی برپور انوبتی ہوگی سدستے کے بیچ اچھا تال میل بڑے گا سمباؤن آئے گے جن بھی جات کو کے ماتا پیتا کا سواستے خراب ہے ان میں سودار آئے گا بھائی بہنوں کسی بات کو لے کر کچھ سمجھیں لگی رہ سکتی ہیں اس لئے تھوڑا اپنے آپ کو سمال کر چلیں دو جون سے چھ ستمبر تک منگل آپ کی راستی کے تیسرے اور سوتھے باہو میں گزر کرنے سے آپ کو چمانتک تناؤ بھی بڑے گا اس دوران اپنے سکھ میں کمی کا جو احساس ہے وہ آپ کریں گے ان کا بیوائی زیون اور سنتان دوزار اکیس میں کیسا رہے گا اس پہ تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں کیتو کے پرواہوں سے آپ کو اپنے جیون ساتھی کو سمجھنے میں سمجھیں آئیں گی جس کے چلتے بیوائی زیون میں تناؤ ہوگا فروری سے اپریل کے مدی منگل دیو کی درشتی آپ کے زیون میں تناؤ جیون ساتھی کے ساتھ تکھی نوک جوک کی یوگ بناتی ہے چار مئی سے اٹھائیس مئی کے بیچ آتی رہ سی پرثم بہو میں شکر کا گوچر ہوگا اس سے آپ کے دام پکے جیونے پریم اور آکرشن کی وردی درز ہوگی گوڑ طلب ہے ورش بر آپ دونوں ایک دوسرے کے پرتی سمجھداری دکھانے کا پریاض کریں گے ویواد کو ٹاغنے کی کوشش کریں گے جیون ساتھ ایک دوسرے کی آپ کی سہمتی سے کچھ مہتے پوننے لیں گے سمباؤنہ کی نرنے آگے چل کر آپ کے لئے اکتم بہوی سے بنائیں دام پتی جیون کی بات کریں تو آپ کو سنتان پکس کے لئے گروہ برہستے کی درستی سے ویسے طور پر شہ پریل تک انکول شاویت ہوگی اس کے بعد پندرہ ستمبر سے بیس نومبر تک کا سمجھ پہلے سے کافی انکول رہے گا جدی آپ کے سنتان ویدیز دانے کی اچھا رکھتی ہے تو مدی اپریلس مہی کے بیسے اچھا پوری ہوگی سنتان کے ویدیز دانے کا یوگ بنتا دکھائی دے رہا ہے ان کا پریم جیون جانے تو پریم جیون کے لئے برس کئی مہینوں میں سمجھ رہنے کی امید ہے گروہ برسٹی کی درستی ہے آپ کے راستی کے اوپر انکول پڑے گی جس سے تال میل میں کمی آ سکتی ہے لیکن اسے آپ سویمی ٹھیک کرنے میں بھی سفل ہوں گے سال بر آپ اپنے پریتم کو کسی نے کسی بات کو لے کر مدبید رہے گا پریم جیون کے لئے سب زیادہ عویسے ہوگا انیتہ تھوڑی دکت بھی آ سکتی ہے اس لئے سمجھ کر سلیں کئی پریشتی میں آپ کو پریتم آپ کو سمجھنے میں گلتی کرے گا اس لئے انہیں اپنی بات صحیح سے سمجھنے کا پریاس کریں تو ٹھیک ہوگا آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ آپ کھل کر بتائیں اس میں آپ کو فائدہ ملے گا اس کے لئے پریم جیون میں مانسک تناؤں بڑھے گا دواب کی ستتی بھی آپ محسوس کریں گے آپ کی مطبیت کو تھوڑا بڑھاوہ ملے گا پھر دیرے دیرے سب ٹھیک ہوگا اس کے لئے ان کا سواستے جانتے ہیں کئی ماہینوں میں ادھی کا نکول نہیں کھا جا سکتا کیونکہ اس دوران آپ کو کئی سواستے سمجھنے آ سکتی ہیں اس لئے آپ کو جیسے دیان ٹکنے کی ضرورت ہوگی اس کے بعد مدی اپریل سے مہی کا سمجھ سواستے کیلئے کچھ بہتر ہوگا کیونکہ اس سمجھ آپ کو اپنے کسی پرانے روک سے مکتی ملے گی جس سے آپ کی سیکھ میں صدار صاحب دیکھنے کو ملے گا پھل ملا کر دیکھا جائے تو سال کی شروعات میں فروری کا مہینہ مارچ کا مہینہ آپ کے لئے ادھی کا نکول نہیں ہے اس لئے تھوڑا آپ شاہدان رہے ہیں تلی بھونے بوزن سے پریز کرنے کی سلا دی جاتی ہے انیتہ پیر سے جو بھی پریشانی ہو سکتی ہے ساتھ ہی آپ کو نیتر وکار کمہ درد جنگہ میں درد جیسے سمجھوں سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے ایسے میں شروعات سے ہی اپنے لئے سمیں نکالتے ہوئے یوگ و ویام کا سارا لیں تو اچھا رہے گا وہیں ملاؤں کو ماسط سمجھتے ہیں پریشان کر سکتی ہیں اس لئے آپ کو کسی اچھے ڈوکٹر سے سلا لینے کی ضرورت ہوگی ور سواستے کے لئے آج سے آپ کو اتھک جان دینا بید آرشت ہوگا جو کی سال بھر سائیں اگر ہے کہ تو آج کی راسی کے پرثم یعنی لگن سفتم واو میں اپستیت آپ کو صحیح سمندی کئی فرقار کی پریشانیاں دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اس وقت کی شروعات میں جہاں منگل دے ہوگی آپ کی راسی کے بارے واو میں گوچر کر رہے ہیں وہیں دوسرے اور بدھے ہوگی آج کی راسی کے اسٹم واو میں جراج مان ہوں گے جس سے کئی سمجھاوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے انت میں ہم ان کے اپائیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ اپائے آپ کو کیا کرنے چاہیے اپستن گنمتہ والا ہیرہ تسا اتھوا اوپل رکندارن کریں سوٹی کنیاوں کے چرند سوکر پڑھتی دن ان کا آثیرواد لیں سکروار کے دن انہیں مصری یا پتہ سے یا پھر انہیں کوئی سفید مٹھائی کھلائیں سنوار کے دن چیٹیوں کو آٹا ڈالیں نیزن اسطان میں سوکے ناریل میں آٹے اور چینی کو ملا کر اس کا کسار بنا کر گولے میں ورکر رکھ کر دوا دیں گو ماتا کی نرنتر شیوہ کریں گھر کی اسٹریوں کے ساتھ اچھا بیوار کریں دیرے دیرے ٹھیک ہوگا سبھی کوئی جانکاری اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ سیئر اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا